اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکوں میں اگر آپ جاؤں گے تو عرب ملکوں میں آپ دیکھوں گے کہ عربوں کا عمل اس کے اوپر ہے ایسے ہی ملیشیہ وغیرہ کے جیسے ملکوں میں آپ کو اس کے اوپر عمل ملے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی نسلے تو ارتداد سے بچتی ہی بچتی ہے جو مہمان ان کے ملکوں میں آتے ہیں جو دوسری قومیں ان کے ملکوں میں آتی ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہوتی ہے اب جیسے کس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دیش جیسے ملکوں میں فوکس دیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی وچپن سے ایسے جبے پہنائے جائے ان کے لباس پہ جتنا فوکس ہوتا ہے اتنا ان کی منٹالیٹی کو یہ جو منٹالیٹی ہے نا اسے اسلامی بنانے پر نہیں ہوتا ہے جیسے اللہم اقبار رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے کہ خیرد نے کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو ہمارے ملکوں میں اب جیسے میں پاکستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے وہاں کے کچھ ویڈیو دیکھا ہوں وہاں پہ ایک چرس کا مارکٹ ہے چرس کا وہ مارکٹ میں چرس ملتا ہے دنیا کا ایک دم اعلی قسم کا چرس تو پاکستان میں جہاں وہ مارکٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر وہ چرس کا دھندہ کرنے والے سب آپ کو جبے والے تو توپی والے ملیں گے سارے توپی والوں کا دھندہ ہے وہ تو مطلب انہوں نے لباس جو پہنا پاجامہ گرتہ تو اس لیے پہنا کیونکہ ان کے ملکوں میں عام ہیں اب توپی بھی پہن لیے ہوئے ہوں گے انہوں نے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ اسلام کا ایک جذب ہے ایک حصہ ہے اس کے لیے اس کو پہنا ضروری ہے تاکہ ہماری اسلامی شناخت اس سے لوگوں کو پتا چل سکے لیکن اس کے آگے کا جو اسٹیپ ہے کاروباری لائن سے کہ بھائی دھندہ کیا کرنا چاہیے بزنیس اسلام میں کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے چرس کا دھندہ ہمارا خاندانی ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم چرس بیچتے آ رہے ہیں وہ پورا علاقہ ہی وہ اسی ٹائپ کا ہے اور یوروپ کے ادھر ادھر کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں ہر آدمی کو وہاں پہ انٹری نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص علاقہ ہے لیکن بیچنے والے سب جو ہے ماشاءاللہ آپ کو جبے والے ملیں گے اور ٹوپی والے ملیں گے ریزن یہ ہے کہ جبے کو ٹوپی کو انہوں نے اسلام سمجھا مگر چرس کے دھندے کو غیر اسلامی نہیں سمجھا کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ماباک تھے اور ان کے گاؤں کا جو ماحول تھا اس میں پورا فوکس ہی اس بات کے طرف دیا گیا اور ان کی منٹالیٹی یہ بتا ہی گئی کہ دیکھو بچوں تم کو ٹوپی پہننا پڑیں گی تو ہی تم مسلمان سمجھ میں آؤں گے دھندہ تم نے کچھ بھی کرے تو چلتا اس میں کیا ہے؟ چرس بیچو گانجا بیچو تو اس کے لیے وہ چرس کے دھندے میں لگ گئے ہیں یہ ہمارے ملکوں کا حال ہے اب عربوں کے اور ملیشیا وغیرہ جیسے ملکوں میں وہاں پہ اخلاقیات پہ معیشت پہ اور معاشرت پہ اور معاملات پر پورا دھیان دیا جاتا ہے اب ان ملکوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مثال دبائی کی یوئے کی قطر کی یہ جتنے ڈیولپ عرب ممالک ہیں ان کی مثال آپ لے لو اب دیکھو ان کے معاملات میں اسلام کیسے ہیں میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے پچھلی مرتبہ میرا جو سفر ہوا تھا ہمارے تمیم بھائی میرے پاس انہوں نے دولہ دلہن کورس بھی پڑھا ہے اور اس کے علاوہ میں جب بھی جاتا ہوں تو وہی میرے میزبان رہتے ہیں میں انہی کے گھر پہ قیام کرتا ہوں ایسے ہمارے سمیلہ بھائی کے گھر پہ بھی روکتا ہوں یعنی دو تین جگہ میرا قیام ہوتا ہے لیکن اکثر جو ہے تمیم بھائی کی دعوت پہ میرا سفر ہوتا ہے تو تمیم بھائی مجھے شارجہ سے ہم لوگ راسل خیمہ جا رہے تھے تو راستے میں بڑے بڑے ریگستان ہیں وہاں پہ اور اس میں بھی کہیں کہیں پہ بنگلے بنے ہوئے ہیں تو تمیم بھائی نے مجھے بتایا یہ جو بنگلے نظر آ رہے ہیں یہ زمین گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اب آپ دیکھو اطراف میں پورا ریگستان ہے لیکن یہ عربوں کا مزاج آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کی ایمانداری آپ دیکھئے کہ ان کو جتنی زمین گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے یہ ایک انچ بھی ادھر اور ادھر اس میں اضافہ نہیں کرتے جتنی زمین ہے حالانکہ وہاں ریگستان ہیں ریگستان میں تو ایسا اب جیسے اگر ہمارا انڈیا رہتا تو آدمی یہ سوچتا تھا رہے کورپوریشن کی جگہ لے رہے گھرے میں نگر پریشت کی جگہ لے گھرے میں تھوڑے دیروں کے بعد اپنا قبضہ اس کے اوپر پھر وہ ان پوچھ رہا اپنے ہیامیزہ جیسا ہے اور یہ میں نے حضرت مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب کی مجلس میں ان کے سامنے بیٹھ کر سنا وہ بتا رہے تھے کہ دلی کے کسی علاقے میں ان کے رشتے دار رہتے ہیں وہ آج سے تیس سال چالیس سال پہلے جب وہ بستی بس رہی تھی حضرت مولانا ان کی ملاقات کے لیے جب جاتے تھے تو بولے وہ کم سے کم تیس فٹ کا ایسا روڑ تھا ایک چھتیس ٹائر کا کنٹینر ادھر سے اور ایک چھتیس ٹائر کا کنٹینر سامنے سے آ سکتا تھا وہ اتنا بڑا روڑ تھا چوڑا لیکن اب جب وہ بستی بس گئی تو لوگوں نے بولے باپ روڑ تو بہت بڑا ہے پھر کسی نے اپنا جو ہے سامنے چبوترا آگے بڑھائے چبوترا آگے بڑھا روڑ اپنے گھر کے اس میں لو بولے زمین کے اندر دوسرے نے بولا اپنا تخت باہر رکھو رہے بولے جگہ گھیرنے کو یہ تو کوئی اور دوسرا قبضہ کر لیں گا تیسرے نے بولا اپنی گاڑی رکھو بولے آگے اب لوگ جو ہے نا روڑ کو اپنے گھر میں لیتے رہے پہلے کسی نے چھپرا دالا پھر بعد میں دیوار بنا دیا پھر اس کے آگے چھپرا دالا حضرت مولانا کے یہ الفاظ تھے بولے اب میں جاتا ہوں کبھی وہ رشتہ دار کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہ تو وہ گلی میں سے رکشے کا نکلنا بھی مشکل ہے یعنی رکشہ بھی نہیں جا سکتا ادھر کیوں دیکھو میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں میں کسی پہ بہتان تعمت نہیں لگا رہا ہوں یعنی آگے بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں گا مہارشترا کا ایک زلہ ہے اس زلے کے اندر ایک شیخ طریقہ صاحب ہے پیر صاحب ہے اور ان کے مریدین بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصے کسی مرید نے ان کو ایک زمین دے دیا اب پیر صاحب نے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کر دیئے اس کنسٹرکشن کے لیے کورپوریشن کی کوئی پرمیشن نہیں لی گئی کوئی اس کا کوئی پلان نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کدھال مارے اور کام شروع تو مجھے اسی شہر کے ایک عالم دین ہے میرے ساتھی ہے وہ مجھے بتا رہے تھے مفتی صاحب میں پہلے پہلے چھڑتا تھا مجھے تمہارے بیانوں کے اوپر یہ اپنا ساتھی ہے اور بہتی بطلب کچھ بھی بولتے رہتا بول کے لیکن جب یہ واقعہ میری نظروں کے سامنے آیا کہ تین کروڑ روپی ہے تین کروڑ روپی ہے اس کنسٹرکشن پہ خرچ ہو گئے اور اس کے بعد میں کورپوریشن والوں نے آکے اس پہ ایکشن لیے وہ پورے کنسٹرکشن کو کام کو روک دیے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہ چسپا کر دیے جو ان کا نوٹیس ہوتا ہے کہ تم یہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے پورا کام روک گیا ہو لے اب وہ تین کروڑ کا جو کنسٹرکشن ہوا امت کا پیسہ ہے کون ذمہ دار ہے بھائی اس کے لیے دیکھو میرا ایک موٹا سوال ہے کہ خانقہ کے بھی ہمارے وہ جو پیر صاحب ہے انہوں نے خلی بیان دینے کو اللہ کی محبت اس دنیا میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اللہ کا عشق ایسے پیوست ہونا چاہیے ہمارے ایسے ایسا دل میں سے نکل گئے دھیری کے نچے سے جو ہے پورا ایسا چلے جانا چاہیے ایسا پورا اقدم گسردہ لوز کو انہوں نے بیان میں یہ بولے ہوئے ہوں وہ ایسا بولتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا ایسے مجلسوں میں ارے بھائی تم کو اللہ سے عشق ہی نہیں ہے تم ایک نمبر کے منافق ہو اللہ سے عشق کس کو ہوتا ہے پتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہوتا ہے وہ ہر بات میں اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ دیکھتا ہے تم تو دوگلے انسان ہو تم یعنی وہ جو قرآن نے کہا اور دوسری جگہ فرمایا ایسی باتیں کیوں بولتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے اللہ کے عشق والا انسان وہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے کیوں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے جس ملک میں رہتے ہو قائد قانون کا پالن کرو سمان کرو اور سماج کے جو قائد قانون ہے جو رول سے ریگولیشن سے اس کو فالو کرو کیوں اللہ تعالی نے جو ہے انسانیت کا احترام یہ تم جو ہے نا تم کو عشق نہیں ہے اللہ تعالی سے تم دوگلے ہوں میں بتا رہا ہوں اگر تم کو عشق ہوتا تھا نا تم پروپر کورپوریشن کی پرمیشن لیتے تھے اور امت کا جو پیسہ تم نے ضائع کیے تین کروڑ روپیے وہ تم برباد نہیں کرتے تھے تو پتا یہ چلا کہ ہمارے جو پیر صاحب ہے خلی ایسی منڈی جو کہا کہ اللہ کا عشق اللہ کی محبت اور اس کو ہوا بھی نہیں لگے بھی ہے نہ عشق کی نہ محبت کی ایک بات یاد رکھو اس نے اسی کو خلی پروپوریشن دینے کو اور انہوں نے اسی کو دین سمجھا بھائی آقا ناڑا لٹک رہا ہے ہمارے اکابل اپنے ناڑے کا پورا احتمام کیا کرتے تھے اس کو ناڑے کی فکر ہے ناڑے کا ایک بند ادھر زیادہ لٹک گیا اس کو تھوڑا اوپر کھیچ لے بھترے لگا اس کو فترے سے باند تو دونوں کا جو بیلنس ہے وہ برابر رہے گا اس کو ناڑے کی فکر ہے بھائی آپ نے یہ کئیسی ٹوپی پہن لی ہے ہمارے بڑے ایسی ٹوپی پہنتے تھے ویسی ٹوپی مطلب یہ بڑوں کے اسلام پہ لوگوں کو چلا رہی ہیں باقی ان کو ہوا بھی نہیں تو بچپن سے انہوں نے کس اسلام کے بارے میں سنا یہی قصے کہانیاں والا من گھڑک اس کو دین سمجھا ہی نہیں انہوں نے کہ معاملات معاشرت اور یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ملتی ہیں جیسے میں نے ابھی عربوں کی مثال دیا نا آپ کو اور اب کبھی خیانت نہیں کریں گا اور اخلاق کی میں بات کر رہا تھا دیکھو اخلاق کسے کہتے ہیں آپ دوبائی چلے جاؤ آپ شارجہ چلے جاؤ آپ کو ایک گاڑی بھی گاڑی گاڑی مطلب کار ایک کار بھی آپ کو جو ہے نا غلط جگہ پر کھڑی ہوئی نہیں ملے گی غلط جگہ پر کھڑی ہوئی نہیں ملے گی پروپر وہ پارکنگ کے اندر آپ کو ملے گی اب ہمارے ملکوں میں آپ دیکھو روڑ کی کوئی فکر نہیں ہے آدھے آدھے روڑ پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو دین نہیں سمجھتے کہ ہمارے گاڑی کھڑے کرنے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ دین تھوڑی ہے اپنے نزدین آپ مجھے بتاؤنا اگر آپ ایسا معاملہ کرتے ہو لوگ کیوں بھائی آپ کے مذہب کو قبول کریں گے وہ تو یہی بولیں گے کہ دیکھو ان کا مذہب یہی ہے آدھے روڑ پہ قبضہ گندگی نالیا اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ نے ایک میسیج ایک پیغام ان کو دیا ہی نہیں ہے ڈسیپلین کا نام اسلام ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رکعت نہیں بانتے تھے جب تک صفے پوری نہیں ہو جاتی تھی کیا مطلب ہے اس کا ہمارے ہی مسجدوں میں احتمام ہیں ایک آدمی سامنے سے چلہ رہا ایک پیچھے سے چلہ رہا ارے اس کو ادھر کھڑے کرو ارے ادھر کھڑے کرو ارے وہ بچوں کو بھیجو رہے وہ لے پیچھے جیسے نماز کے صف کا آپ کو احتمام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسیپلین آپ کی ہر چیز میں آنا چاہیے آپ کی گاڑی آدھے روڑ پہ کھڑی ہوئی ہے کیا میسیج دے رہے ہو آپ بتاؤ نا مجھے آپ کے یہاں پہ آپ نے روڑ کے آگے چھپرا دالا ہوا ہے جگہ گھیر لیے آپ نے آپ کے جگہ گھیرنے کی وجہ سے رستے سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہے اس کو اسلام سمجھ رہے نہیں نا میں کیا بتا رہا ہوں کہ ڈسیپلین تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام کی وہ ہمارے ہی معلوم ہی نہیں ہیں اسی لئے میں دیکھتا ہوں ایک آدمی نے جببہ تو پہنا ہوا ہے توپی بھی ہے ما شاء اللہ بعض اوقات امامہ بھی ہے اور اگر اس کے گھر کے سامنے غلطی سے کسی نے موٹر سائیکل کھڑے کر دیا وہ اس کی ہوا چھوڑ رہا ہے اس کو بے دین ہی نہیں سمجھا اس نے کسی کو تکلیف دی رہا اور ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے میں خود ایک مسجد میں امامت کرتا تھا ایک غریب انسان ایک رکشے والا بیچارہ غلطی سے مطلب وہ نمازوں کا احتیمان کرنے والا تھا اس نے دیکھا بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ ہمارے ہی مسجد کے سامنے آکے اس نے رکشہ لگا دیا اب نماز اس کی بھی ایک دو وقت کی باقی رہی ہوں گی ذرا پورے احتیمان سے اس کو بہت لمبا ٹائم ہو گیا مسجد میں ہی آدھا پون گھنڈا اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے رکشے کے تینوں ٹائر کی کسی نے ہوا چھوڑ دیا ہوا ہے کیوں تو پتہ نہیں اب کون تھے وہ لوگ اللہ حفاظت فرمائیں تو اس کے لئے دیکھو محترم دوستو میں اتنا ہی کہوں گا ڈیسیپلین والا اسلام ہو اخلاق والا اسلام ہو تو آپ کے اخلاق جیسے ابھی میں نے مثال دیا ابھی تک تو میں آپ کو یوئی کی باتیں بتا رہا تھا بھی جیسے ملیشیا وغیرہ کے جیسے ملکوں میں آپ جائیے وہاں کے ماں پاپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں روڑ کیسے کروس کرنا یہ اسکولوں کے نصاب میں داپیل ہے بائیک کیسے چلانا یہ اسکولوں کے نصاب میں داخل ہے ڈرائیونگ کیسے کرنا یہ اسکولوں کے نصاب میں داخل ہے بڑوں کی عزت اور احترام کیسا ریسپیکٹ کرنا یہ اسکولوں کے نصاب میں داخل ہے بات کیسے کرنا یہ اسکولوں کے نصاب میں داخل ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوگی یہ وہاں پہ اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں بہت ساری باتیں لوگ بولتے ہیں نا بھائی روڑ کے لوگ رولز فالو نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے نساب میں نہیں ہیں وہاں پہ یہ چیزیں اسکولوں کے نساب میں ہیں بازابتہ بہت سارے اسکولوں کے اندر تو خود روڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کو پریکٹیکل وہ سکھایا جاتا ہے تو وہ اخلاقیات کی وجہ سے اب آپ ملیشیا بھی چلے جاؤ میرا ایک تجربہ یہ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ یوروپین لوگوں کو ملیشیا کے اندر چھوٹیاں منانے کے لیے جو ہولیڈیز ہوتے ہیں میں ابھی لاست مرتبہ جو گیا تھا تو چائنیز ہولیڈیز کا ٹائم تھا چائنہ میں دس دنوں کی چھوٹی ہوتی ہے نئے سال کی پورے ملیشیا میں چائنیز لوگ بھرے ہوئے یوروپین لوگ بھرے ہوئے ارے بھائی وہ تو ایک مسلم ملک ہے مسجدوں میں آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے کو کیوں انہوں نے اپنے ملک کو اتنا خوبصورت بنایا ہے ڈسیپلین ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا تو یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے آپ کا جوبے پہ تو فوکس ہے لیکن آپ کے دکان کے سامنے آپ کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑے کر دے آپ اس کی ہوا چھوڑ دے رہے گاڑی کو روڑ پہ کھڑے کر دے رہے کونسا اسلام بتا رہے آپ دنیا کو جوبہ کیوں پہ نہیں آپ نے جیسے وہ پاکستان میں جوبے والے چرس کا دھندہ کرتے اس کے لیے دھندہ ان کا کچھ چینج نہیں ہوا تو غلط بات ہے یہ ہمارے ملکوں میں فوکس لباس پر مٹھے پن پر ایتر کی بوٹلیں رگڑنے کے اوپر اور اخلاقیات کی ہوا نہیں لگی معاملات کا اسلام پتہ نہیں معاشرات کا اسلام معلوم نہیں گورمنٹ کی کورپوریشن کی پرمیشن کو اسلام ہی نہیں سمجھ رہے اس کے لیے یہ سارے مسئلے مسائل ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ